ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چینل کے اسلام بس سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے امیدہ ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والی خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دوہزار چوبیس کے تیسرے مہینے کا معذر چاہتا ہوں ساتھے مہینے کا تیسوہ دن آپ کا اجسا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تفسرے اور تجزیعے پیش کی جاتے ہیں اور ہم اپنے برادر دوست پڑوسی ملک عوامی جمہوریہ چین سے متعلق معلومات اور وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں چین کا ایک بہت ہی دلکش بہت ہی خوبصورت ایک علاقہ ہے شی جانگ اس کے بارے میں یہ شی جانگ جو ہے یہ کیا ہے اور اس خطے کی کیا اہمیت ہے خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج اس کو بھی کیونکہ ہمیں تو یہی پتہ ہے ہم سنگ جانگ کے بارے میں جانتے ہیں طبت کے بارے میں جانتے ہیں اور لیکن اس شیانگ کی گربات کی جائے تو اس کے بارے میں کچھ اتنی زیادہ معلومات ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے جبکہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ زمانہ قدیم سے اس کو وہ سلک جو روڈ تھی اس کا جو جنوبی حصہ ہے آپ کہہ لیجئے اور خاص طور پر ایک ہوا کرتا تھا ٹی ہارس روڈ بھی کہا جاتا تھا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ چین کے لیے جو وسط ایشیای جو ریاستیں کہہ لیجئے ساؤتھ ایشین جو جنوبی ایشیا کے جو ممالک تھے ان کے لیے خاص طور پر ایک گیٹوے کا یہ کردار ادا کرتا رہا ہے یہ خطہ اس کے بارے میں معلومات جانتے ہیں آج اور ساتھ ہی ساتھ یہ جانتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح سے بیلٹ این روڈ انیشیٹیو کے لیے بہت ہی ایک اہمیت کا حامل علاقہ ہے ہمارے سے ٹیل فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ریما شاکت صاحبہ السلام علیکم والیکم ارشام ناسل صاحب امید آپ خیلیت پہ ہوں گے جی الحمدللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بہت بتائیے یہ شیانگ جو ہے یہ اس کے بارے میں بہت کم کم ہم نے سنا ہے میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے پہلے اس علاقے کا اگر تھوڑا سا آپ ہمیں جائزہ دے سکیں پھر اس کے بعد ہم گفتوکوی سے آگے بڑھاتے ہیں بہت شکریہ ناظر صاحب آپ کے ساتھ جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم یہ آپ سب کی یہ لیے بلکہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نالج جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جہاں جس خطے میں بیٹھیں ہم صرف اسی کے بارے میں جان پہچان یا جانکاری رکھیں ہمارے لیے جسے کہا جاتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایڈ گیٹ کی ہیپننگز کے ساتھ جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے اس پر ہی آپ کی نظر ہونی چاہیے اور خاص کر کے جب آپ بین الاقوامی امور کو تجزیہ کرتے ہیں اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ہمسایہ ملک چین کے جو مختلف طرح کے ڈائنامکس میں ان کی اوپر ڈسکاشن کرتے ہیں چین کا یہ جو شہر ہے یا حصہ کہہ لیجیے یا مول کا ایک ایسا ایٹانومس ریجن ہے شی یانگ جس کا پہلے نام ڈبت ہوتا تھا اچھا انٹرسٹنگلی یہ جو شی یانگ ہے اس کا نام ڈبت سے بدل کے شی یانگ کیوں رکھا گیا دیکھیں شی جو ہے ان کا ویسٹ کا علاقہ ہے ویسٹ کو کہا جاتا ہے اور یانگ جو ہے وہ کسی بھی ایسی جگہ کے سٹورج پلیس کو کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی ٹریل یا خزانہ چھپا ہو آپ یہ دیکھیں کہ آئی سا ایسا میں اس کا آپ کو ڈائنامکس بتانا شروع کروں گی تو آپ ہمارے ناظرین اور سامین بھی اس کو لنک کر بائیں گے کہ دیکھیں کہ کسی ویجنری سوچ رکھی جاتی ہے اپنے ملک کے بارے میں کہ اس کے جو ڈیمو گریفی ہے یا اس کی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کو بھی ایک طرح سے ہرٹ بھی کیا جاتا اور اس کی پہچان دنیا بھر میں اس طرح سے کرائی جاتی ہے کہ شی یانگ کا اس کو نام دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ویسٹ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خزانہ چھپا ہوا ہے اچھا کسی بسم کا خزانہ چھپا ہوا ہے دیکھیں یہ ایک وہاں پر اس علاقے کی جو پہچان ہے وہاں کی خوبصورتی کی جو مثال دی جاتی ہے دنیا بھر میں وہ اس کے موقع کی وجہ سے دی جاتی ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ مانٹینیرنگ اور ایڈونچر کرنے کے جو شوکین افراد ہیں ان کے لئے بڑی ساری اپرچونٹیز ہیں ایسی طرح وہاں کلچرل اور سائنٹیفک ایکسپلوریشن ظاہری بات ہے آپ کو دنیا سے ایک ہٹ کے وہ کھتا پہاڑوں میں واقع نظر آئے گا تو وہ آپ کو بتا چلے گا کہ جی کہاں کہاں وہ کیسے ڈائنیمکس آئے جاتے ہیں انٹرسٹنگلی یہ وہ علاقہ ہے جو دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس کو سپریٹ کرتا ہے نیپال کے ساتھ اور ایک طرف یہ شی یانگ ہے تو یہ ظاہری بات ہے ایک طرف ماؤنٹ ایوریس کے شی یانگ ہے ایک طرف نیپال ہے تو خود بخود آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ ماؤنٹ ایوریس سے جڑے وہاں پر کیوں اس کو ٹرائر کا نام دیا گیا کہ کیسے جو ماؤنٹ ایورنگ اور ایڈونچر کے شوکین افراد جب وہ اس علاقے میں جاتے ہیں کتنا زیادہ ٹوریزم پرموٹ ہوتا ہے اور یہ مشہور ہے دنیا بھر میں ایک چیلنجن انوائرمنٹ کے لیے کہ شی یانگ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑی چیلنجنگ اور جو شوکین افراد ہیں وہ ضرور اس کا وزید کرتے ہیں جو ناشا اس کا اگر اس کو غلط نہیں پرناؤنس کر رہی اس کا جو ہے وہ سٹیٹ لیول کا کیپٹل ہے اور یہ اس کو ایک ہسٹوریکل اور کلچھل سٹی کے طور پر پہچانا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ وہاں پر بودھسٹ جو ہے وہ 99% بودھسٹ جو ہے وہ بودھبت مذہب کے پیروکار ہیں تو وہاں پر جو ریلیجیس یا اس کا کہہ لیتی ہے کہ وہاں پر ان کے جو مذہبی مطامات بھی موجود ہیں اور اس کے لیے دنیا بھر سے ظاہرین وہاں آتے ہیں اگر 2019 کے جو کنسنسز ہیں اس کے مطابق اس کی تقریباً تین اشاریہ ملین پاپولیشن ہے اور وہاں پر جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ چائنیز کرنسی یوان کا ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیوں اس کو اٹانومس ریزن بھی ڈیکلیئر کیا گیا اور کیوں کس طرح سے ابھی جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ خاص طرح کہ جب ہم چائنیز پریزیڈن کے ویشن کی بات کرتے ہیں اور کمیونیس پارٹی آف چائنی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایجنڈا کو لے کے یا سوشلزم کو پروموٹ کیا ہے اور ہر جگہ یہ چیز مد نظر رکھی گئی ہے کہ جو بھی علاقہ ہے جو بھی خطہ ہے اس کی جو کلچرل آئیڈنٹیٹی ہے یا اس کی جو ثقافتی پہچان ہیں اس علاقے کی جو ہسٹوریکل ویلیوز ہیں جو صدیوں سے جنریشن جنریشن کلتی آ رہی ہیں ان کو مینٹین رکھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ کمیونیس پارٹی آف چائنی کا دفتر بے شک وہ بیجن میں بیٹھ کے کرتے ہیں لیکن اس کے جو سارے ڈیسیزنز ہیں شیعیان کے لیے وہ سب وہاں پر کیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ کیسے جو ہے وہ تجارتی رہداری یا اول سلک رود جو ہے اس میں اتنی ڈیفیکلٹ ریجن کے اوپر بھی اس وقت ہی کام ہوتا تھا اور اب بھی اس وقت تیزی سے کام جاری ہے انٹرسٹنگلی جس طرح سے آپ کو جو پتہ ہے ہمارے ناظرین کے سامعین کو بھی انداز ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں جنرلی وہاں پر جو جانور پائے جاتے ہیں اسی کے اگر بھیڑ بکریوں ہیں یا کوئی اور اس طرح کا اس علاقے کا خاص جانور ہے تو اس کے گوشت پر گزارا ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریجن میں بھی اسی طرح ٹورسٹ خاص کر کے جب آتے ہیں تو ان کو بڑی ڈیفرنٹ کسن کی ڈیشز میٹ سے پرکوئر کر کے دی جاتی ہیں جب وہ واقس اپنے ملکوں میں آتے ہیں تو وہ پھر اس کا ذکر بڑے شوق سے کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک اپنے ڈیفیکلٹ ریجن میں رہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی جو ٹریڈیشنل پود ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا انٹرسٹنگ لی جو جو ہے اس کو روشت کر کے اس کو دھون کے آٹا بنایا جاتا ہے اور اس سے ایک روٹی خاص کر کے تیار کی جاتی ہے جس کو سامپا کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک طرف آپ یہ دیکھیں ناظر ساکھ کہ وہ افراد یا وہ اس خطے میں رہنے والے لوگ جو کہ اتنی ڈیفیکلٹ ترین میں رہتے ہیں جہاں پر شدید سردی بھی ہوتی ہے اب جس طرح سے محلیاتی تبدیلی آ رہی ہے وہاں سے ان کو محلیاتی تبدیلی کا بھی چیلنج ہے گرین بھی ہوتی نہیں ہے لیکن پہاڑوں کے کچھ علاقوں میں جب محسن تبدیل ہوتا ہے تو بہت لش گرین بیوٹی پائٹ آتی ہے تو ڈیفرنٹ ڈائنیمکس کے ساتھ سی پی سی جو ہے کمیونیس پارٹی آف چائنا نے اس کے ڈائنیمکس کو انڈرسٹین کرتے ہوئے انیس سو چرانوے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ریجن ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر ہم نے بغیر جسی جسے کہنا چاہیے تاخیر کے اس کی ڈیویلپمنٹ سے کام کرنا اور اس کو ایک طرح سے اس کے لیے وہ پالیسیز نعنی ہیں کہ اس کو آپ چین کے باقی تمام ترقی آفتا سوبوں کے ساتھ شہروں کے ساتھ لاکھڑا کریں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انہی سو چرانوے کے بعد سے بڑی ریپرلی اس طرح سے کام کیا گیا کہ کہا یہ گیا کہ باسک پروجیکٹس جو ہیں ان کے لیے شروع کیے گئے جس میں بہت سارے جو ہیں میں نے ذکر کیا کہ سائنس ان ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ تھے اب اب وہاں پر زراعت ہے کاشتکاری اس کے لیے جو ہیں وہ فنڈز دیئے گئے کہ وہاں کے افراد جو ہیں اپنی فسلوں کی کاشتکاری کر کے اور اپنی خوراک کی ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکیں اسی طرح جو آپ کی یہ ہیوانات ہیں جو اینیمل ہے جو آپ کے جانور وہاں ہے لائف سٹاک ہے وہاں پر اس پر کام کیا جائے تو ساتھ ساتھ جو ٹائم میں نے آپ کو دیکھا کہ تعلیم کی اوپر بھی اتنا ہی فوکس کیا گیا اسی سے لنک کر کے سائنس ان ٹیکنالوجی پر کام کیا گیا انٹرسٹنگی آپ یہ دیکھئے کہ اس کے لیے جب پروجیکٹس کی بات آئی تو ظاہری بات سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ایک پہاڑ کے ساتھ ایک آپ کا ایک علاقہ ہے جہاں دنیا میں سے میرا خیال ہے شوقید نزاج افراد ہی جانا چاہیں گے تو جب سی پی سی سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کیوں اس پر جو ہے وہ اتنا زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیوں آپ اس کو تجارتی رہداری کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں اور سب کچھ تو آپ یہ دیکھیں ناظر صاحب کہ آج سے چالیس سال پہلے ان کو ریالائز ہو گیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کتنی زیادہ جو جیجنل کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ کنیکٹیوٹی کی بات ہوگی کہاں ایک زمانے میں جو ہے وہ صرف اور صرف ریلائے کیا جاتا تھا کہ آپس میں جو ہے وہ دور دراز تجارت ہم کرنی صرف نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کہنی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیسے جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے ممالک کے ساتھ یہ کسی نہ کسی طرح جوڑا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے جو تجارتی راستے ہیں وہ سنٹریل ایشن رپبلک تک جاتے ہیں تو یہ جو پورا ایک صدرن سلپ روٹ ہے جس کو انشن ٹی ہارس روٹ کا بھی نام دیا جاتا تھا اس سے یہ پورا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اور یہ دیکھیں کہ فورین انویسمنٹ پروجیکٹس ہی جب بات ہوئی تو اس میں سے بیس جو ہے وہ نیپال میں کیے گئے بی آرائی کے انڈر ایک جو ہے وہ میانمار میں کیا گیا تین تاجکستان میں کیے گیا اور ان سب نے شیلیام کو فوکس رکھا گیا بی آرائی کے پروجیکٹس میں کیونکہ جانتے تھے اور سمجھتے ہی ہیں ہمارا حمسایہ ملچین کے بی آرائی میں جب آپ تمام ریجنز کو اور خطوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں آپ نے اس علاقے میں تین سو بیالیس ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے جس میں آپ کے ایرز ٹرانسپورٹیشن کی بھی سیسیلٹیز آئیں گی ریل لنکس اور روڈ لنکس تو آلڈی موجود ہیں لیکن ٹیکسٹائز کو انڈسٹریز کو اور اور طرح کی مختلف جس شعبے ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے گا ایک بڑی امپورٹنٹ کیس کے ظاہری بات ہے اس خطے کے ڈائنامکس ڈیموگریفی ایسی ہے یہ علاقہ بہت عادہ منویلز کے ساتھ رچ ہے انہیں بہت سارے ایسے قدرسی ماتنیات پائے جاتے ہیں چن کو ایکسپورٹ کر کے اور بہترین انداز سے منافع کمایا جا سکتے اور اپنے ملکی اکانومی کو سپورٹ کیا جا سکتے اور خاص کر کے شیئیان کی اکانومی کو تو اسی وجہ سے بی آر آئے میں یہ فوکس رکھا گیا ہے کہ شیئیان کو آپ انفرسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ میں آپ نے جو آپ روڈ لنکس ہیں اس کے اوپر تو فوکس رہے گئے رہے گا لیکن آپ جو ایر ٹرانسپورٹیشن ہے تاکہ شورٹس روٹ جو ہے وہ کسی بھی ریجن تک پہنچنے کے لیے آپ کو مویزر ہو تو آپ اس کے اوپر آپ ایزی لی جو ہے وہ وہاں پہنچ سکیں اور خاص کر کے دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ میں یا آپ کبھی شی آنگ وزیٹ کرنا چاہے تو ظاہری بات ہے ہم پہلے یہ سوچیں گے ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کہ کنیکٹیویٹی ریجنل کنیکٹیویٹی ہے لیکن جو کنیکٹیویٹی ہے اس پر بھی جو بی آرائے کے پروجیکٹ سن خاص کرتے جو چائنی ویڈرشپ ہے وہ اس پر گہری نظر رکھے ہویا اور اس کو سمجھتی اور یہ ہی ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دو بیشتہ پانچ سالوں میں جو سی پی سی کے مطابق جو ان کے آداد و شمار ہیں کہ بتدریج ٹوریزم آپورجونٹی میں اور ٹوریزم میں اضافہ ہو رہا ہے اس شی آنگ پروبنس کے لیے دیارہ نو سیکیورٹی چیلنجز فرہت ایریا وہاں سے کوئی عجیز نہیں ہے کہ کوئی وزیت نہیں کر سکتا بڑے فرنڈلی وہاں کے لوگ ہیں وہاں کے انوائرمنٹ ہے وہ پوش ہوتے ہیں کہ جب آپ اس علاقے میں جاتے ہیں ملک میں آتے ہیں چائنہ سے آپ کہاں سے بیجنگ سب سائٹ پکڑتے ہیں روڈ لنکس ریلوی لنکس کے ذریعے شی آنگ تک پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی ان کلچرل آئیڈنٹیٹی کے ساتھ اپنی ایک ڈسٹنگ اس کو کری کرتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ ہم نے سے جو کوئی بھی اسنی ہسپٹالیٹی اگر ریسید کرتا ہے تو اس کو ہم مدتوں یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی ملک کا سفر کیا تھا اور وہاں کے جو عوام ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں اس سے جو خلوم سب محبت ہم نے ریسید ہوئی تھی I think that is cherished forever اسی صرف جب کنیکٹیویٹی کی بات ہوئی ہے تو بہت امپورٹنٹ کے پروجیک بھی شامل ہے روڈ لنکس بھی شامل آجاتی ہے روڈ کنیکٹیویٹی بھی ہے ریلوے کنیکٹیویٹی بھی ہے ایک کنیکٹیویٹی بھی ہے اور خاص کر کے جو لینڈ اور سی کے درمیان جو کوریڈور ہے اس کی اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ریسید بہت زیادہ بات بھی چل رہی ہے آئی میک کی اور باقی تمام کوریڈورز کی تو اس کا کانسپ تمام کا جو ریجنل کنیکٹیویٹی کا نگلتا ہے اس کے کہیں نہ کہیں سرے آپ کو بی آرائے سے جوڑے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح ایک جو ہے ٹرانس ہمالائین ایک نومک کوریشن کوریڈور کی بھی باتیں کی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے پروپوس کیا ہے کہ اس کو ساوٹ پرشنگ کنفیز کے ساتھ لنک کیا جائے اسی طرح جو باقی علاقے ہیں چائنا کے یا باقی ممالک کے ساتھ جس میں بنگلہ دیش انڈیا میانمار شامل ہیں ان کے ساتھ بھی ایک نومک کوریڈور بنانے کی بات ہوتی ہے سو اووروال جو ایک 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 نومک انیشیوٹیو یا ایک نومک بینیفٹ رکیف کرنا ہے اس تمام جسے کہہ لینا چاہیے کہ ایک طرح یہ اوپن ایک نومک بیلٹ ہے یہ بیلٹ ان روڈ انیشیوٹ ایک ایک نومک حب ہے آپ سب کے لیے یا تمام ریجنز کے لیے جسے تمام جو ممالک ہیں وہ بھی فائدہ ہوتھا سکتے ان خاص کر کہ اگر کوئی اس تیسیفک ریجن ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے بیار آئی کہ اگر بات کی جائے تو کیسے وہاں پر فوکس کیا جاتا ہے کہ ایک نومک ڈیولپمنٹ نہیں کرنی ہے سوشو ایک نومک اپلپس بھی لے کر آنی اور اس کو جو ڈلوبل ویلیج کی اب ہم بات کرتے ہیں اور کس طرح سے دنیا جو ہے وہ اے آئی اور سائبر کے تھو یا کہہ لینے چاہیے کہ سپیس اور تکنولوجی میں اتنی سائنس اور تکنولوجی میں ترقی کر لیا ہے تو وہ جو دراز علاقے جہاں پر اب بات کی جاتی ہے کہ شاید کیے ٹو تک سگنل نہیں پہنچتے ہیم آؤٹ ایوریس تک موبائل نیٹ ورکس نہیں کام کریں گے چائنہ آلیڈی ان تمام چیزوں تر کام کر رہے اور ویری نیئر فیچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے مزید جو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے یا ٹیلی کمیونکیشن ہے وہ بہت امپورد ہوئی ہے یہ تو بہت یک اچھا تھا کہ میں نے ایک پہلی چھوڑی تھی کہ ہم نے تببت کے بارے میں بہت سن رکھا ہے لیکن شیعان کے بارے میں ہم نے نہیں سنا تو چلیں یہ اب میرے خالد ناظرین اور سامین پتا چل گیا آپ کو کہ یہ چین کا خود اختیار علاقہ ہے اور یہاں پہ ماظرت ایک چھوٹی سی چیز جب آپ پہلی کی بات کی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ بچپر میں اکثر ہمارے رسالوں میں لکھا ہوتا تھا کہ وہ کون سا ملک ہے یا وہ کون سا علاقہ ہے جس کو جس رخ سے بھی اردو میں پڑا جائے تو ایک ہی طرح ملک بنتا ہے تو وہ طببت اس نے سب سے پہلے آتا تھا جی تو ایک زیکلی تو وہ یہ کہ یہ اور جس طرح بھی بتایا گیا جس طرح ریما میں بتا رہی تھی کہ کتنا یہ ایک تاریخی لحاظ سے بھی امپورٹنٹ رہا ہے اور ابھی اس دور میں بھی ایسا نہیں کہ چین جو ہے اس نے اس کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے یہ اب بھی بہت ایک significant اور بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے خاص طور پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے حوالے سے اس پہ مزید بات کرتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ پس آئیں گے تو گفتو کو یہ ان سے شروع کریں گے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تدزیہ کاریما شوقت مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ملتے ہیں چھوٹے سا بریک کے بعد ملتے ہیں 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 موسیقا 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 ترقی سے جوڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اقتصادی رہداری جی ویلکم بیک پروگرام آپ تک پہنچ رہے ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چانل کے اسلام بات سٹوڈیو سے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کا عریمہ شاکت صاحبہ بات ہم کر رہے ہیں جین کے خود اختیار علاقے یانگ اسے کتبت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کی خاص طور پر بیلٹ ان روڈ انیشیٹیو کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اس پہ بھی بات کی ابھی تک اچھا اس پہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں مریمہ یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کمینس پارٹی آف چینہ کے پلانری سیشن کا بھی ابھی اصلاحات ہوا گزشتہ ہفتے اور اس میں بھی ہم نے دیکھا جو جین نے اپنے کھلے پن کی اصلاحات چالی سال سے زائدہ سے پہلے جب شروع کی گئی تھی اس کو مزید فروغ دینے کی اس پہ بات کی گئی ہے تو اس کا ہمیں اس پہ بھی شیڈو جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کا پرتویس یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اس علاقے کے حوالے سے خاص طور پہ چین کے کھلے پن کی اصلاحات کو کیسے دیکھ رہی ہیں جی ویقولاتو صاحب جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ دیکھیں یہ اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے اس کی پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اس کو باقی چونکہ ہمیں تھوڑا چیلنج علاقہ لگتا ہے بکاوز آف ٹرین وہاں کی جو ٹوپو گریفی ہے یا ٹرین ایسی ہے وہاں کی کہ وہ تھوڑا سا وہاں پر لگتا ہے کہ جیسے اس میں تھوڑی آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے آلدھو اس کا جو جس طرح سے وہ جو ٹرائیر والی بات ہوئی تھی کہ وہاں کونسا ایسا خزانت چھپا ہوئی ہے تو وہ جو کنیکٹیوٹی کا پوائنٹ ہے کہ جو روبی ایشیا کے پانچ ریجنز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے یہ علاقہ باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ اس کی کہیں نہ کہیں کسی طور کنیکٹیوٹی نکل رہی ہے تو ظاہری بات ہے جب ہم کمیونس پارٹی آف چائنہ کی پولیسیز دیکھتے ہیں اور اوپن نیس کی جو پولیسیز ہیں یا کھلے پن کی اصلاحات کہ اس میں آپ کے ملک میں آ کے آپ کے مختلف علاقوں میں آ کے دوسرے ممالک سے بھی لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی اتنومک آپرچونیٹیز کریئیٹ کی جا سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ کو چرتے میں خاص کر کے انیس سو چرانوے کے بعد سے جب اناؤنس کیا جا تھا کہ اس علاقے کی ترقی پر خصوصی توجہ دینی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جو ترین یا جو اس کا جو محلے وقوع کو دیکھتے ہوئے اور جو اس کی جس طرح کی ڈوپو گریفی ہے اس میں جو ٹوریزم کی اپرچونیٹیز ہیں وہ دیکھا جا کہ وہ سب سے زیادہ موجود ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوریسٹ آپ کا اسی علاقے میں آتا ہے جہاں تمام یا تو ٹوریسٹ آئے گا کہ وہ بلکل قدرت کو انجوائے کرنا چاہتا ہے ریلیکس کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس پیسہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو یا وہ اس علاقے میں آئیں گے کہ سکون کی تلاش میں آئیں گے کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہیں گے میچر کو انجوائے کرنا چاہیں گے بیوٹی کو تو قدرت جس طرح سے خوبصورت اس نے وہاں پر نظارے دیئے ہیں اور خاص کر کے جو ماؤنٹ ایوریس جو دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے ہر وقت برف سے ڈھکی ہوئی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ٹوریزم کی اپرچومیٹیز کے لیے راستوں کا موجود ہونا ہموار ہونا وہ کتنا ضروری ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طببت کے جو خاص کر کے جوان ہیں یا یوت ہیں ان کو انڈسٹریلائیزیشن کی طرف راہے کیا جا رہا ہے وہاں شروع میں آپ کو ایڈوکیشن اتنی نہیں نظر آتی تھی بدھ مت کے چونکہ پیروکارتیں میں نے ذکر کیا وہاں پر ابھی بھی اس مذہب کو فالو گیا جاتا ہے تو انکلیمیشن زیادہ مذہبی تعلیم کی طرف تھی لیکن سی پی سی نے کچھ ایسی پالیسیز انٹروڈیوز کرائیں خاص کر کے ایڈوکیشن سیکٹر میں کہ خواتین اور مرد دونوں کو اپرچونیٹیز ملیں تعلیم حاصل کرنے کی خاصتہ وہ خواتین جو کوٹیج انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں ان کے لئے بھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں پروائید کی جائیں اور جب انڈسٹریلائیزیشن آ رہی ہے اسی طرح بار بار ٹیکنیکل سکلز کی اوپر بات کی جاتی ہے بی آرہا ہے کہ سارے پروجیکٹس میں آپ کو نظر آئے گا یہ ٹیکنیکل اینڈوکیشنل ٹریننگ پہ بہت زور ہے اور ہمیں اس علاقے میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو ٹیکنیکل اینڈوکیشنل ٹریننگ ہے اس کی اوپر فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے جو یوتھ ہے وہ بجائے اس کے کہ کہیں اور ایکنومک اپورچونیٹیز تلاش کرنے جائے ان کو ان کے علاقے میں ہی اتنی اچھی جوپس مل جائیں اور اپنے ہی علاقے کا جو ٹرین ہے جو ان کے ڈائنامکس ہیں ان کو وہ استعمال کریں اور جب خاص کر کے انڈسٹریلائزیشن آئے تو باہر سے وہاں پر انڈسٹری لگے یا باہر سے نہ بھی لگے کہ وہاں پر کوئی سنتیں لگائیں تو آپ کو وہاں پر اس طرح کا سکل لیبر موجود ہو کہ وہ آپ کی ایکنومی کو فائدہ دے سکے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہی بات کی جاتی ہے کہ جو بی آر آئی میں ایک بہت ایمپورٹنٹ اس کا رول ہے کہ کنیکٹیویٹی صرف کوئی سڑکوں کا یا پورٹس کا یا ایرل انکس کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ جو ڈیجیٹل یا جسے کہہ لینا چاہیے کہ میڈیا کے بھی کنیکٹیویٹی اتیو ہی ایمپورٹنس رکھتی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ہر سب اہلے بھی وہاں کے جو یوت ہے خاص کر کے ان کی بہت انتمنیشن اور بڑے شوق سے جو باہر سے میڈیا بھی وہاں آتا ہے وہاں کو کور کرتا ہے تاکہ اس علاقے کو جو ہے وہ مزید پروموٹ کیا جا سکے تو ہم نے بہت سارے ینگسترز کو وی لاغنگ بلاغنگ اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بھی اس علاقے کے جاتے ہوئے دیکھا ہے ایک بڑا ایمپورٹنٹ جو مجھے ہی نظر میں ہے اور آئی تینک اس پر تاہم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو زبان ہے وہ طبطی ہے وہ واقعی بھی ملکوں میں سمجھی جاتی ہے وہ ہمارے ملک میں بھی کچھ علاقے ہیں جن میں طبطی زبان کو سمجھا جاتا ہے نیپال میں سمجھا جاتا ہے چین کے بھی لیکن جہاں کہیں کوئی ایسا بیریر ہے وہ خاص کر کے اگر انگلیش کا ہے یا چائنیز لینگویج کا ہے تو وہاں یہ دیکھا ہے کہ آپ جو یوت ہے اس کو خاص کر کے ہسپٹالیٹی مانیجمنٹ جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک طرف اپنے ملک میں اور ہم کی اپورجنیٹیز موجود ہیں پیدا بھی کر رہے ہیں اس میں کام بھی کر رہے ہیں انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو اگر اس کو شوکیس نہ کرنا ہے اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کرنا ہے اپنے علاقے کے ڈائنیمیٹس ایکسپلین نہ کرنا ہے تو آپ کی جو ایفرٹیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں بات اگر آپ کے پاس ہسپٹالیٹی مانیجمنٹ یا ایسے سکیلز موجود ہیں آپ آسان زبان میں جو بھی ٹوریسٹ آتے ہیں اور ایسی ایک کامل نینگویج جو کہ انٹرنیشنل بولی یا سنکھی جاتی ہے اس میں اگر آپ کنورس کر شکتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جو ایمیج ہے وہ جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ وہ جو تاکھر اور یادیں وہاں سے آپ کے ملک سے کیری کر کے لے کے جائیں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ڈول پلے کرتے ہیں ایک اور چیز ناصر صاحب میں ضرور ہم ہر پروگرام میں کلائمیٹ پر کہیں نہ کہیں بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک لیسن فور ایف ویون ہے کہ یہ نہیں کہ ایک ملک دنیا کا اتنا خوبصورت ہے ایک ایسا علاقہ جہاں شاید آپ کو ہیومن پرنٹ کم ملتا ہے اور میچر آپ کو زیادہ ملتی ہے تو پلائمیٹ چینج ظاہری بات ہے جہاں کہیں بھی اگر ٹوریزم بہت زیادہ ہونا شروع ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے وہاں پر جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہاں اگر وہ گاربچ چھوڑ جاتے ہیں انوائرمنٹ کو نقصان پہنچائیں گے یا اور طرح کوئی بھی جو ڈائنیمکس ہمارے سامنے خاص کر کے باگر پاکستان کی مثال لے لی جائے کہ کس طرح سے ناؤرن ایریاز میں آپ کو نظر آتے ہیں یہی اس تمام چیزیں اس شی یان میں بھی اپلائی ہو سکتی ہیں کہ اوور دے ایئرز اگلے دس سے پندرہ سالوں میں اس علاقے کو غرابی کلائمیٹ چینج کا سامنا نہیں ہے تو کچھ حصے بعد وہ اس سے چیلنج ان کو آ سکتا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ساتھ ساتھ چین ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر اپنے اس میں انیشییٹیو میں بات کرتا ہے کلائمیٹ کی حوالے سے تو شی یان کا علاقہ بھی ان کی نظروں سے بالکل اوچھل نہیں ہے وہ اس کلائمیٹ چینج کے ڈائنیمک کو بڑی اچھی طرح انڈرسٹاند کرتا ہوں اور ای ٹھنگ ایز اٹوریس جو بھی جائے گا اس کے لئے ایک میسیج ہے کہ پلیز آپ اپنے ملک کی بھی اسی طرح کیئر کریں جہاں اگر خاص کر کے آپ دوسرے ملک میں اگر آپ کو توریزم کی اپرچنیٹی بھی لی ہے اور آپ صرف نیچر کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کے وہاں جا رہے ہیں اتنا پیسہ لگا کے ماؤنٹ ایوریس دیکھنے جا رہی ہیں شی یاں دیکھنے جا رہے ہیں تو وہاں ضرور محول کا خیال رکھیں تو اوبروال اگر آپ بات کریں تو چاہے وہ بی آرائی کی بات ہو یا تمام وہ کوریڈورز جو اس کے ادر آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک سوچ ہے ڈاٹرز آف ون ون کوپریشن کی کہ دونوں طرف سے جہاں کہیں بھی بات کی جائے آپ نے سیولیزیشن کو محسوس رکھنا ہے آپ نے اپنی کلچرل آئیڈنٹیٹی جو ہے اس کو مانٹین رکھنا ہے آپ کا جو فوکس ہے یا آپ کی جو سوچ ہے آپ کے جو جیسے کہنا چاہیے رجحان جو ہے وہ اکمام گلوبلائزیشن کی طرف ہے معاشی ترقی کی طرف ہے انکلوسیویٹی کے ساتھ ہے اوپنیس موجود ہے اور ایک بیلسٹ اپروچ کے ساتھ اگر آپ لے کے چل رہے ہیں تو فور شور جو آپ کہتے ہیں کہ شیئر ڈیسٹینی جیسے اچیو کرنا آپ نے وہ آپ کو بڑی آسان سے مثال نظر آتی ہے کہ کیسے جو ہے آپ اس موڈل سے سیکھ سکتے ہیں اور دنیا بھر کے تمام ممالک جو کہ اگر ہمیں ویسٹ کی اگر خاص کر کے بات کی جائے تو وہ شاید پروپیگنڈا زیادہ ایسے علاقوں پر کرتے ہیں کہ ان کو دور رکھا گیا ہے ان کو ڈیویلپ نہیں کیا گیا تو ٹوریزم میرا خیال ہے ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے دور لگتا ہے کہ وہ آپ اس کو روشنات کرا سکتے ہیں لیکن یہ تمام جو پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ جب آپ ٹوریزم کو انجوائے بھی کریں اس کو شوکیس بھی کریں تو بہترین انداز سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے شوکیس ہو برکل ٹھیک بہت بہت شکریہ ریمار شاکت صاحب آپ کے وقت اور تجزیہ ہماری سے ٹیل فون لائن پہ موجود رہی سینئر تجزیہ کار رہی مار شاکت صاحب اور بات ہوئی سینئر کے خود اختیار علاقے جیانگ جیسے طبت بھی کہا جاتا ہے اس علاقے کی جو اہمیت ہے وہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بیلٹن روڈ سے منسلک جو ممالک ہیں بہت سارے ممالک ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے خاص طور پر اگر ہم نیپال کی بات کریں نیپال ہے بھٹان ہے میان مہارن اور بھارت ہے بھارت جو ہے وہ بیلٹن روڈ انیشیٹیو کا بھی حصہ تو نہیں ہے لیکن وہ یہ کہ ان سے کنیکٹیویٹی کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس علاقے کا اور بیلٹن روڈ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ عالمی سطح پہ کہہ لیجئے کہ اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ بھی ہے اور سب کے لیے یہ سب کو ساتھ شامل کر کے چلنے کی بات کرتا ہے اور باہمی جیت کا جو پیغام ہے جسے ہم ون ون سیچویشن کہتے ہیں ون ون ڈائریکشن کہہ لیجئے اس کا ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے آج کس پروگرام سے اپنے میزمان ناصر محمود خان کو اجازت دیجئے زندگی شرط ہے اور اگر شہد نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی موت آزنی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر خدا بامان